بہت یہ دیکھ سکتے ہیں اندر تک جو ہے نا یہ گل کے جو ہے نا اچھے سے بیسٹ ہو چکے ہیں موشہ آپ خوش بہت آسانی سے گھر میں پیار کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کتنا اب اسے اتنا دیلیشیس اور مزیدار لگ رہا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مزیدار اس پر کرمز جو ہے بن چکا ہے بہت ہی جوسی اور مزیدار بنے گا تو چھوٹے بچے ہوں گے تو ان کے لئے بہت ہی بیسٹ رہے گا یہ اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سب کیسے امید کرتی ہو ٹھیک ہوں گے خیریہ سے ہوں گے جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں ہستے مسکراتے رہیں دکھوں اور تکلیفوں سے دور رہیں تو بہت مزیدار ریسپی بروسٹو آپ نے بہت کھائے ہوں گے لیکن آسان سی ریسپی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے جو کہ جھٹ پٹ بن جاتی ہے اور بچے جو ہے کھا کے اس سے بہت ہی خوش ہو جاتے ہیں تو الحمدللہ بہت ہی مزیدار یہ بنتے ہیں بہت یہ ڈیلیشس تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اندر تک جو ہے نا یہ گل کے جو ہے نا اچھے سے بیسٹ ہو چکے ہیں ماشاء اللہ سے تو چلیے بناتے ہیں ایک آسان سی ریسپی بروسٹ کی تو میں نے پانچ ملٹ جو ہے نا سرکے میں اور نمک میں ڈیپ کر کے رکھ دیا تھا تو ابھی جو دیکھ سکتے ہیں بہت ہی بیسٹ طریقے سے یہ اچھے سے بہت ہو چکے ہیں تو ابھی جو ہے ہم نے کیا کرنا ہے اس والے حصے کو پکڑنا ہے اور اس طریقے سے ہم نے جو ہے نا کٹ لگا لینا ہے تو اس طرح سے آپ کریں گے نا تو اندر تک آپ کے جوسی اور مزیدار بنیں گے اور چھوٹے بچے ہوں تو وہ ایزیلی جو ہے نا اس کو کھا پائیں گے اس طریقے سے آپ نے کر لینا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں تو اسی طریقے سے سب ہی کو کر لیں گے الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس طریقے سے جو ہے نا کٹ لگا لیے تو بیچ میں آپ نے کٹ ضرور لگانا اس سے جو کیا گا اندر تک یہ گلے گا اور بہت ہی جوسی اور مزیدار بنے گا تو چھوٹے بچے ہوں گے تو ان کے لیے بہت ہی بیسٹ رہے گا یہ تو میں نے ایک بوائل میں ڈال دیا ہے تو ابھی جو ہے ایک بوائل میں ڈال دیا ہے تو میں نے ڈال دینے ہیں دو انڈے تو دو انڈوں کا ہم استعمال کریں گے اس میں تو اس سے جو ہے فلیور بہت ہی مزیدار آئے گا تو اچھے سے پہلے اس کو مک کر لیں گے اس طریقے سے ہم نے کر لینا ہے تاکہ یہ جوسی اور مزیدار بنتے ہیں اسے اور فلیور بہت اچھا آتا ہے اس طریقے سے ہم نے کر لینا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اندر تک جانا چاہیے اس طریقے سے میں نے ادرک کا پوڑا لے لینا ہے لیسن کا پوڑا لے لینا ہے اور لے لینا ہے کوٹی بھی مرچیں ہیں اور زیرا کوٹاوہ ہے یہ فریش ہے یہ دونوں فریش ہیں اور باقی جو بزار کے مل جاتے ہیں تو یہ ایڈ کر لیں گے اس میں تو آپ نے اس طرح کیسے ہی ڈالنا ہے تاکہ فریشنس بہت اچھے سے آئے گی تو میں نے لے لیا ہے ایک ٹی سپون چاٹ مسالہ ایک ٹی سپون نمک اور ایک ٹی سپون سے تھوڑا سا میں نے کشمیر لال مرچ لے لیے اور یہ لے لیا ہے میں نے چکن پورڈر تو ٹی سپون کے حساب سے میں نے اس میں ایڈ کرنا ہے تو ابھی جو ہے اچھے سے اس کو مک کر لیں گے تو اس سے فلیور بہت مزیدار آ رہا ہے گا اگر چھوٹے بچے ہیں تو آپ کو کم زیادہ کر سکتے ہیں مطلب کم کر سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ نے کر لینا ہے تو اچھے سے اس کو مرینیٹ کر لیں گے تو مرینیٹ کرتے ہوئے آپ نے اندر تک جو ہے نا ان کو بھر کے ہی کرنا ہے اس طرح سے تو اچھے سے مرینیٹ ہو جکا ہے تو جس طرح سے میں آپ کو بتا رہی ہوں تو آپ پورن بھی اس کو بنا کر استعمال کر سکتے ہیں پورن لگا یہ مسالہ اور آپ جو ہے نا پورن سے آپ اس کو بنا کر بچوں کو دے سکتے ہیں یہ اتنا مزدار ہوتا ہے کہ اس کو آپ کو رکھنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی تو اس طریقے سے یہ ہو گیا ابھی تو میں نے لے لیا ہے دو کپ میدہ تو ایک ٹیبل سپون ہم نمائے کیڑکل لیں گے اس میں اس ساتھ میں میں نے لے لیا ہے چکن پورڈر کالی مرچے اور لیسن پورڈر ہے کشمیلی لال مرچے اور یہ ہے ادھرک پورڈر تو اچھے سے ہاتھ کی مدد سے اس کو مک کر لیں گے تو اس میں ضرور ایٹ کیجئے گا اس سے جو ہے نا جو بروس کا فلیور ہے نا بہت ہی مزیدار آئے گا تو بہت ہی آسان سا پروسس ہے بہت ہی آسان سا تو اس طریقے سے ہم نے اس کو اچھے سے مک کر لینا ہے تو دیکھ لیں آپ بہت ہی مزیدار اس کا فلیور ہو چکا ہے چکن کا یہ دیکھ سکتے ہیں تو ابھی جو ہے ہم سٹیپ بھی سٹیپ لیتے جائیں گے اور جو مسالہ بچ گیا ہے وہ اس طریقے سے ہم نے اس کے اندر بھر لینا ہے تاکہ مسالہ بھی ضائع نہ جائے اس طریقے سے ہم نے کر لینا ہے تو سٹیپ بھی سٹیپ ہم لیتے جائیں گے تو ہم نے میدہ لینا ہے اور اچھے سے اس کو جو ہے نا ہم نے میدے میں لگا لینا ہے اس طریقے سے تو اس سے جو ہے بہت ہی مزیدار اس کا فلیور آ جائے گا اور بہت ہی کرمز جو ہے ہمارے بہت ہی مزیدار اور ڈیلیشوس بنیں گے تو اس طریقے سے ہم نے کر لینا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں دیکھنے میں کتنا بیسٹ لگ رہا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ تو میں نے پانی لے لیا ہے اور پانی میں جو ہے ہم نے روز کو ڈپ کر لینا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے ہم نے کر لینا ہے تو یہ دیکھ لیں اس طریقے سے ہونا چاہیے دیکھیں ہمارا جو ہے میدہ اتر نہیں رہا تو یہ بہت اچھے سے اس پہ لگ چکا ہے تو میدہ ہم نے پھر سے لے لیا اور اچھے سے پھر سے ہم نے کوٹنگ کر لینی ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں تو ابھی ہم نے انگلی کی مدد سے اس طرح سے دبا لینا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا کرمز ہمارے بہت ہی مزیدار سے بنیں گے اس طرح سے آپ نے کر لینا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مزیدار اس پہ کرمز بن چکا ہے اس طرح سے آپ کا ہونا چاہیے یہ دیکھ سکتے ہیں سٹیپ بے سٹیپ ہم کرتے جائیں گے اور پین میں ڈالتے جائیں گے اسی طریقے سے اگر آپ کے پاس پتیلی ہے تو بھی بیسٹ ہے تو اتنا آپ نے اوائل لینا ہے اور گہرا برتن لینا ہے تو کرمز کا حساب آپ دیکھ لیں کتنا اب اسے اتنا ڈلیشیس اور مزیدار لگ رہا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں تو آنچ جو ہے چھولے کی بہت ہلکی ہے تیز آنچ نہیں ہے تو سٹیپ بے سٹیپ ہم نے ڈالتے جانا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں تو کرمز ہمارے بہت ہی مزیدار بن کر نکلیں گے تو تین ابھی ایڈ کروں گی میں تو چکن ڈالتے ہی آپ نے اسپون میں ہی چلانا تھوڑی دیر آپ نے ویٹ کرنا ہے دو سے تین سیکنڈ کو تو ابھی جو ہے دیکھ سے دو سیکنڈ ہو گئے ہیں تو ابھی سپون کو جو ہے ہم نے چلا لینا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں تو ہم نے تھوڑا سا ہی لانا ہے اس طرقے سے تو چکن ہے تو ٹائم لیتی ہے یہ پکنے میں تو ہم نے جو ہے تین منٹ کو اس کو چھوڑ دینا ہے پھر سے تو ابھی جو ہے ہم نے سائٹ چینج کر لینی ہے اس کی تاکہ دوسری سائٹ سے بھی اچھے سے پک جائے تو کرمز آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا بیسس کا کرمز بن رہا ہے یہ دیکھیں بہت ہی دیلیشس اور بہت ہی مزیدار یہ دیکھیں الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی دیلیشس اور بہت ہی مزیدار سے ہمارے کرمز بن کر پیار ہوگی ہیں اتنا دیلیشس کرمز سوک بنے ہی نا مزیدار سے آپ لکھتے کر سکتے ہیں کتنا مزیدار سے اس کے پرمز دیکھیں بزار میں آپ کو ایسا کبھی بھی رنگی لے گا جیسے آپ خود بہت آسانی سے گھر میں پیار کر سکتے ہیں ابھی جو باقی بچے ہیں ان کو ڈال دیں گے تو آنچ دیکھ لیں میری بہت ہی لوہ ہے تیز آنچ پہ میں بلکل بھی ایٹ نہیں کر رہی تاکہ چکن جو ہے ہمارا اندر تک جو ہے نا گل جائے تو اس طریقے سے ہم نے کر لینا ہے اور دیکھیں سپون آپ نے نہیں چلانا الحمدللہ یہ دیکھتے ہیں بہت ہی مزیدار تقریبا نہیں ہمارے سارے ہو گئے ہیں تو لوگ آپ چیک کر سکتے ہیں کسی مزیدار یہ دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ بہت ہی مزیدار اور بہت ہی دیلیشز یہ بن کر تیار ہو گئے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں تو ریسپی اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اچھا سا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور اپنوں کا رکھے گا خیال دعا میں رکھے گا یاد اللہ حافظ